اسلام علیکم مائی نیم اس زیام زفر اینڈ یو آو ووچنگ جو بلے زیام یوٹیوب چینل تو یار سین یہ ہے کہ میں نے آج سے تقریباً دو سال پہلے جس پر میں نے اس پروسیسر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دیا تھا اور اس کے سپیسیفیکیشن وغیرہ ڈسکس کیے تھے لیکن اس ویڈیو پر میں نے کافی زیادہ چیزیں اس پروسیسر کے ریلیٹڈ ایکسپلین نہیں کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو پر ابھی بھی ویوز آ رہے ہیں اور کامنٹ سیکشن پر مجھ سے کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یار آپ نے اس پروسیسر کے بارے میں ہمیں یہ چیز کیوں نہ بتائی اور کون سا مدربورڈ سپورٹ کرتا ہے اور بلا 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 تو یار میں نے سوچا کیوں نہ اس ویڈیو کو ری کریٹ کر کے آپ سب کے قدموں پر پیش کیا جائے اور میرے مطابق اگر آپ یہ پروسیسر بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پروسیسر کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلف فل ثابت ہونے والی ہے ساتھی میں میں اس ویڈیو میں اپنا پوائنٹ آف یو بھی شیئر کروں گا کیا آپ اس پروسیسر کو دو ہزار اکیس میں watts میں باز کرتے یا نہیں کر سکتے ساتھی میں میں ہمیں آپ کو یہاں پر اس پروسیسر کے بارے میں پتا ہوں کہ اس پروسیسر کی وہ پاکستانی مارکٹ پر کیا چل رہی ہے کن جگہوں گھاں پر کم و پیش میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو اس پروسیسر کی طرف کب جانا جانا چاہیے اگرسration میں یوں لوگ رہی کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کا جواب ۔ ویڈیو میں ملنے والا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی بینے بیل ایکن کو پریس کرو کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو میری لیٹس ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن ملنے والی ہے تو بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دینا چینل پر چھے آزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو جلدی اسے سبسکرائب کر کر آپ بھی میرے فیملی کا پارٹ بن جاؤ سٹارٹ کرتے ہیں آج کس کمال کی ویڈیو کو بہت گوڑ ہو گیا جی تو یار سب سے پہلے میں اس پروسیسر کے لیٹر آپ کے سامنے کچھ باتیں کلیئر آٹ کر لیتا ہوں بیسیکلی ایک پروسیسر دو ہزار اکیس میں آپ لو ٹو میڈ گیمنگ کے لیے ہی بائے کر سکتے ہیں اب زائر سی باتیں آپ اس پروسیسر پر ہائی اینڈ گیمنگ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروسیسر کے سپیسیسکیشنز ابھی جو جتنے بھی فیوچر کے گیمز آ رہے ہیں ان کے بنا پر کافی زیادہ کم ہیں لیکن اگر آپ آئل گیمز کی بات کریں گے تو آپ اس پروسیسر پر وہ آئل گیمز کھیل سکتے ہیں ایٹلیس آپ کو پلیابل ایفیس مل جائیں گے پرفارمنس بھی آپ کو ڈیسنٹی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن آپ یہاں پر بلکل بھی ہائی اینڈ گیمنگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کا بجیٹ لور ٹو میٹ ہے لیکن اگر آپ کا بجیٹ ٹوئنٹی ٹھاؤزن ہے یا ٹوئنٹی ٹھاؤزن ہے تو آپ اس بیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں آپ اس پروسیسر کو اپنی بیلڈ پر پیر کر سکتے ہیں جو کہ ٹوئنٹی سے لے کر ٹوئنٹی ٹھاؤزن میں انٹل کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کو آپ پیر کر سکتے ہیں کوئر آئی سیریز کا ورنہ میرا نے خیال کہ آپ کو بیس سے لے کر پچیز ہزار کے درمیان آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور پروسیسر مل سکتا ہے جو کہ آپ کو بیسنٹ پرفارمنس دے اس ٹرائز ٹیگ میں تو یار سین یہ ہے کہ کوئر آئی فائف سیکنڈ جنریشن میں کافی زیادہ پروسیسر ہیں جو اس ویڈیو میں میں نے چوز کر رہا وہ کوئر آئی فائف ٹو فور ہنڈیڈ ہے اب اس کو چوز کرنے کی وجہ سیمپل یہ ہے کہ بھئی یہ پروسیسر پاکستانی مارکٹس پر آپ کو سٹاک میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جتنے بھی گیمر ہیں انہیں اپنی لائف میں اگر پی سی بار پر اپگریڈ کرتے ہیں تو اس پروسیسر کو یوز ضرور کیا ہوگا کیونکہ پروسیسر کاف بھی زیادہ فیمس ہے آئی فائف سیکنڈ جنریشن کی کیٹیگری میں تو اس پروسیسر کے اگر ہم بات کریں کورس کی تو اب یہاں پر آپ کو چار کورس دیکھنے کو ملتے ہیں تریڈز بھی اس پروسیسر کی چار ہیں بیس فریکنسی کی بات کریں تو وہ 3.10 گیگر ہرس کی ہے میکس ڈربوب فریکنسی کی بات کریں جانے کہ جو میکس فریکنسی ہے وہ 3.40 گیگر ہرس کی ہے کیسے میموری کی بات کریں تو وہ 6 ایم بی انٹل سمارٹ کیسے میموری ہے جو کہ صحیح ہے اس بج کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ کو انٹرنل ہی گرافیس کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے جب پروسیسر کے اندر ہی اس کے ایچڈی گرافکس ہوتے ہیں تو وہ انٹل ایچڈی گرافکس 2000 ہیں اب یہاں پر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ گرافیس کارڈ کی پروفرمنس کیسی ہوگی تو بیسیکلی یہ وہ گرافیس کارڈ ہوتا ہے یا ویڈیو میموری بھی کہ سکتے ہیں جو کہ پروسیسر کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے ت تاکہ آپ ایٹلیس اپنے پروسیسر کو پیئر کر لیں پی سی کے ساتھ ویڈاوٹ اینی گرافکس کارڈ ویڈاوٹ اینی گرافکس کارڈ آپ نے پی سی کو یوز کر سکیں تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو میموریاں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن سٹیل کچھ لوگا کوششن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر گیمنگ کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو یار جو آئی فائیس دیکھنڈ جنیشن میں جو ہمیں بیلڈین گرافکس دیکھنے کو ملتے ہیں وہ انٹل ا دیکھنے گرافکس اینڈ ہے اور یہ گرافکسس سے بسکلی اپ چھوٹے گیمز کھیلا چاہے تو آپ کھیل سکتے ہیں لائک آئی جی یا ہی جی ڈیا وائی سی ڈیا جی ڈیا سی ڈیا توب ان جیسے گیمز کو تو کھیل سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ یہاں پر ہائی اینڈ گیمز کو ویڈاوٹ گرافیس کارڈ پلے کر سکتے ہیں میں بھی پلے ہو جائے لیکن یہاں پر آپ کو ایف پی ایس کاؤنٹ کافی زیادہ کم دیکھنے کو ملے گا اور آپ کا گیم کافی زیادہ لیک کرے گا تو زیادہ سی بات ہے یہاں پر آپ کو گرافیس کارڈ پیئر ضرور کرنا پڑے گا اس پروسیسر کو بائے کرنے کے بعد اس پروسیسر کی جو سوکٹ ہے وہ lga1155 ہے اور یہاں پر مین سوال یہ پوچھا جائے کہ بھائی ہمیں اس پروسیسر کو پیئر کرنے کے لئے کون سا مدر بورڈ یوز کر سکتے ہیں تو یار سب سے بیسٹ جو میرے اکورڈنگلی مدر بورڈ ہے وہ ایچ سکسٹی ون ایمی ہے کیونکہ یہ مدر بورڈ پاکستانی مارکٹس پر آپ کو زیادہ پاپولر دیکھنے کو ملتا ہے بہت زیادہ شاپ کی پر اسی مدر بورڈ کو سگرز کرتے ہیں ویڈیو پروسیسر کے لئے ہے مدر بورڈ کے لئے نہیں اور اس کے علاوہ بات کریں آپ B65 بھی یوز کر سکتے ہیں مدر بورڈ Q65 Q67 یا H67 مدر بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس پروسیسر کو پیئر کرنے کے لئے اگر آپ ان مدر بورڈ کو بائی کریں گا تو آپ ان فیوچر I5 سے 3rd جنریشن I7 2nd جنریشن اور I7 3rd جنریشن تک یعنی کہ 2nd 3rd جنریشن آپ یہاں پر یوز کر سکیں گے آئی تھی سے لے کر آئی سیون تک اور میرا اکورنگلی یہ بات آپ سب کے لئے کافی زیادہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ فیچر میں اپنا پروسیسر ضرور اپگریڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو مدربورٹ بھی اپگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہاں پر بات کرتے ہیں مین کوششن کی اس پروسیسر کی ابھی مارکٹ پر پیاریس کیا چل رہی ہے تو یاڑ یہ پروسیسر آپ کو پہلے چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار کے درمیان ایزلی دیکھنے کو مل چاہتا تھا اگر آپ کا شاپ کیپر دوست ہے یا جاننے والا تو آپ کو میبھی اسی پرائیس جنج میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس پروسیسر کی جو پرائیس میں نے پوچھئی تھی پرسنل وہ چہ ہزار سے لے کر چھ ہزار پانٹ سو تک ہے اس سے کم میں بھی یہ پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو اس کی ایوریج پرائز ہے وہ چھے ازار تک ہی ہے اور کچھ لوگ اسے چھے ازار پانٹ سو اور یہاں تک ہے کچھ چمل لوگ اسے بھی ہیں جو اس پروسیسر کو سات ازار تک کا بھی بیچ رہے ہیں اینڈی سات ازار ربے میں بلکل بھی ویلیو فور منی نہیں ہے یہ پروسیسر کے سات ازار سے آپ ایک ازار رفع کر کے آئی فائف تھرڈ جنریشن یا پھر آپ دیگر زیان پروسیسر کی جانب بھی جا سکتے ہیں جو کہ پرفارمنس وائز ان پروسیسر سے کافی زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پروسیسر پانچ جدار تک کر دیکھنے کو ملتا ہے دین گو فور اٹ اور اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ کو اسی پروسیسر کی طرف بھی جانا چاہیے اب یہاں پر بات کرتے ہیں میرے اپینین کی کہ کیا آپ کو یہ پروسیسر گیمنگ کے لیے بائی کرنا چاہیے دوہ دار اکیس میں یا نہیں کرنا چاہیے جب اگر آپ کا بجٹ کم ہے کہ اگر آپ گیمنگ پی سی بیلڈ کر رہے ہو بیس ہزار سے لے کر پچھے ہزار کے درمیان تو آپ اس مدربورڈ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ مدربورڈ اس پرائس ٹیک میں آئی گئے سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ موسٹلی یہاں پر پاکستانی شاپس پر آپ کو جو پی سی بیلڈرز ہوتے ہیں وہ یہی پروسیسر لگا کے دیتے ہیں پی سی کے ساتھ اگر آپ کا بجٹ اتنا ہے اور ڈیسنٹ پرفومنس کے لیے یہ پروسیسر بھی کافی اچھا ہے اگر یہاں پر بات کریں بنچ مارکس کی تو آپ سمپلی یوٹیوب پر جا کریں اس پروسیسر کے بنچ مارکس دیکھ سکتے ہیں جس کی بدولت آپ یہاں پر یہ اندازہ لگا سکیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پروسیسر آپ کے لیے کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کا سکل کوئی بھی کوششن ہے اس پروسیسر کو لے کے تو آپ مجھ سے اسٹرگرام پر آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو ریپلائے کر دوں گا وہاں پر آپ مجھے فالو کرو اور کوششن ہی پوچھ لو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی بنے بیل ایکن کو پیس کرو اس کے علاوہ ہی میرے سوشل میڈیا لنکس بھی ڈسکرپشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے فیس بک ڈسکارڈ وغیرہ وہاں پر جا کے بھی آپ جوائن اور فالو کر سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ پیسا